میں نے سنا سب کی باتیں ہونر بل سینٹرز کیا پاکستان میں دو بومز اس وقت بلاسٹ کرنے کے اوپر آلموسٹ بلاسٹنگ سٹیج پہ ہیں ایک ہے پاپولیشن بوم اور ایک ہے وارٹر بوم تو آج آپ دوسری بوم کی بات کر رہے ہیں وارٹر بوم کی اور اس کے لئے میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ دو رپورٹس ضرور آپ موالے سینٹ میں ایک رپورٹ ہی ہمارے سینٹر ہوتے تھے ستاج زی صاحب انہوں نے وارٹر کرائیسز کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے اس کو ہم کس طرح اپنے وارٹر کا جو ہمارا اتنا سیریس برہان ہے اس کو کس طرح ہم نے عبور کرنا ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی تقریباً پندرہ مختلف سیکٹرز کے اوپر رپورٹ بنائی اور ایک ہی اس کو رپورٹ میجر رپورٹ میں کمپائل کیا اور پھر ایک 2018 کی انٹرم گورنمنٹ میں اس کوئی رپورٹ کا پارٹ ٹو آیا یہ دونوں رپورٹ میں کہوں گا کہ آپ موالے اس میں بڑی اہم باتیں ہیں اور میرا خیال ہے وہ اگر ہم اس پر ایمپلیمنٹیشن شروع کریں جو بھی حکومت آتی ہے تو ہم یہ ابھی بھی یہ آہ کرائیسز کو عبور کر سکتے ہیں سبسا وہ منگوا کے اس کو ٹرانسلیشن بھی کرا کے سارے میمبران کو بھی دے دیں جی منسٹر صاحب سولنگی صاحب سولنگی صاحب سولنگی صاحب اس کو کنکلوٹ کریں پلیز شکریہ دناب چیئرمنٹ منسٹری آف وارٹر ریسورسز کی طرف سے جو مجھے بتایا گیا ہے اس ملے کے بارے میں دو ہزار دس اور دو ہزار بائیس کے سیلاب کے حوالے سے دو ہزار دس کے سیلاب کے بعد وزارت آبی وسائل نے نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلان فور ترتیب دیا اس پلان کو تین سال کے سوچ بچار کے بعد سوبوں اور نیس پاک کے ذریعے حتمی شکل دی گئی کانسل آف کامن انٹریسٹ سی سی آئی نے دو پانچ دو ہزار سترہ کو اسے منظور کیا اسی طرح سے موڈل ریور ایکٹ اسے دو ہزار سولہ میں منظور کر کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جمہوں کشمیر کو ہدایت کی گئی کہ اپنی ضروریات کے مطابق اس میں تبدیلی کر کے اسے نافذ کیا جائے پنجاب اور خیبر پختون خانے سے نافذ کر دیا ہے جبکہ باقی صوبوں میں منظوری مختلف مراحل میں ہے اسی طرح سے نیشنل پلان فار فلڈ ٹیلی میٹری اس پروگرام کے تحت پورے ملک میں مختلف چھوٹے بڑے دریاؤں پر سات سو سات سیون او سیون ٹیلی میٹری سٹیشن لگائے جائیں گے اس کے لیے پی سی ون بن چکا ہے پینٹالیس سٹیشن کے لیے جائکا جو جپان کی جو ایجنسی ہے اس نے تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے پنجاب اور سندھ نے اپنے تمام بیراجز کی توسیع اور جدت پر تیزی سے کام جاری رکھے ہوئے ہیں پنجاب میں یہ کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ سندھ میں سکھر اور گڑو بیراج پر کام جاری ہے سندھ میں ستائیس بلین کا فلڈ ڈیمیج ریسٹوریشن پراجیکٹ مکمل ہو چکا ہے دوہزار اٹھارہ میں وارٹر پالیسی سی سی آئی نے منظوری دی فلڈ کمیشن نے اس پالیسی کا فریمورک بنا کر منسٹری آف وارٹر ریسورسز کو دے دیا ہے اس پر تیزی سے کام ہو رہا ہے جو دوہزار بائیس کا جو سلاب ہے اس کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی یہ تھی کہ جون دوہزار بائیس میں پچھلے سالوں کی بنسبت چالیس فیصد زیادہ بارش ہوگی لیکن یہ سارے اندازے غلط ثابت ہوئے پورے ملک میں ایک سو پچھتر فیصد زیادہ بارش ہوئی پنجاب میں اوسطا ستر فیصد زیادہ ہوئی سندھ میں اوسطا چار سو پچیس فیصد زیادہ بارش ہوئی بلوچستان میں اس سے بھی زیادہ ساڑھے چار سو فیصد بارش ہوئی جبکہ گلگت بلوچستان میں ایک سو سات فیصد اوسطا زیادہ بارش ہوئی کیونکہ یہ سلاب دریاؤں میں پانی کے زیادہ بہاو کی وجہ سے نہیں آیا بلکہ اس کو پلوریل فلڈ کہتے ہیں جو کہ زیادہ بارشوں کی وجہ سے آتا ہے اس کی گہرائی کم جبکہ پھیلاؤ زیادہ ہوتا ہے اسی پھیلاؤ کی وجہ سے زیادہ تباہکاری ہوئی اس کے تناظر میں پرائم نیسٹر نے دوہزار بائیس اگست میں نیشنل فلڈ پروٹیکشن پلین فور اس کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے کہا اور اسی زمن میں ایشن ڈیولپمنٹ بینک نے بھی حامی بھری ہے اور تیکنیکل تعاون فرام کیا ہے صوبوں کے تعاون سے یہ اپ ڈیٹڈ پلین تیار ہو گیا ہے اور پلاننگ ڈویجن میں منظوری کے مراحل میں ہے اس کے علاوہ فلڈ پروٹیکشن سیکٹر پراجیکٹ 3 کا پی سی ون منظور ہو گیا ہے منسی آف اکنامک افیرز اس زمن میں بین الاقوامی ڈونرز کے ساتھ فنڈز کے لیے کوشہ ہے تینکیو سر موشن اس بین ٹاکڈ آؤٹ جی